حرمزادہ مباری کے اس ببرکت مہینے میں جب افطاری میں خستہ خستہ اور مزیدار سے سموسہ ہو تو پھر کیا ہی بات بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فیضہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوہ پکوان میں بہت سے لوگ ہیں جو گھر پر سموسہ بنانے کی ٹرائے کرتے ہیں لیکن ان سے سموسہ جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں بنتا خستہ نہیں بنتا اور نہ ہی اس کی شیئر پرفیکٹ آتی ہے تو آج میں آپ کو ایسی ٹپس اور ٹرکس بتاؤں گی جس سے آپ کا سموسہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا اور جب آپ اس کو فرائے کریں گے تو یہ روٹی کی طرح بلکل بھی نہیں فرائے ہوگا بلکل خستہ جیسے بزار سے ہلوائی سے آپ سموسے لے کے آتی ہیں یہ اس سے بلکہ اس سے بھی بہترین طریقے سے فرائے ہوگا تو پھر چلیئے بینہ ٹائم کو ویسٹ کی اپنی مزیدار سی ریسپی کو بنا رہا سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 یہاں پر سب سے پہلے میں نے لیا ہے تقریباً دو کپ مہدہ مہدے کو میں نے پہلے اچھے سے چھان لیا تھا چھان کر ہی چیزوں کو ایڈ کیا کریں نہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ چیز ہوتی ہے اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کیا ہے تقریباً دو ٹیبل سپون گھی کے گھی یہاں پر آپ نے اسمال کرنا ہے کوکنگ اویل اسمال نہیں کرنا اب ہم نے پہلے دونے چیزوں کا اپس میں اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ جب آٹے کے ہیں جو تھوڑے سے کرمز بننا سٹارٹ ہو جائیں پہلے ہم نے اچھے سین کی مکسنگ کرنی ہے مکسنگ کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون اجوائن اجوائن سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور اب اس میں ہم ایڈ کریں گے پانی پانی کو تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرنا ہے زیادہ ایڈ نہیں کرنا اور اب ہم نے اس کی سکت سی ڈو بنانے نہیں ہے یاد رکھیں آپ نے جب سموسے بنانے ہیں تو اس کی ڈو ہوگی کبھی بھی پتلی یا پھر نرم آٹے کے ساتھ نہیں گھنی بلکل سکت آپ نے اس کی ڈو گھنی ہے پھر ہی آپ کے لئے سموسے ہوتے ہیں وہ خستہ بنتے ہیں اور اس کی جو شیپ ہوتی ہے پرفیکٹ آتی ہے نہیں تو وہ خراب ہو جاتے ہیں اس کو ہم آٹے کے طرح گھوننا ہے جیسے ہم آٹا گھونتے ہیں لیکن اس کی جو ڈو ہے اس کو ہم نے سکت رکھنا ہے اس کو ہم کور کر دیں گے تقریباً دس سے پندہ منٹ کے لئے اور دوسری طرف ہم اپنی سٹفنگ جو ہے سموسے کے بعد تیار کر لیتے ہیں ایک پین لیتے ہیں جس میں میں اٹھ کرتی ہوں تقریباً دو ٹیبل سپون کوکنگ آئل کے اور ایک ٹیبل سپون میں اس کے اندر اٹھ کیا ہے زیرہ زیرہ کو ہلکا سا گرم کریں گے تاکہ اس کا مزیدار سا ٹیسٹ نکل آئے آئل کے اندر اور اب آپ اس میں اٹھ کیا ہے ایک ٹیبل سپون لہسن اور ادرا کا پیسٹ منا چاہتے ہوں تو آپ یہاں پر کیمہ بھی اٹھ کر سکتے ہیں اب یہاں پر اس کو میش کر لیں گے تاکہ جو بھی زیرہ کی اندر لہسن اور درہ کا ٹیسٹ ہے اور اوٹ کوکنگ گوئل کے واپس میں اچھے سے میکس ہو جائے آلوں کو اب یہاں پر ہم نے بھرتا نہیں بنانا بلکل چنکی سے آلو رکھنے ہیں تاکہ جب ہم جو سماسہ ہم کھائیں تو ہمیں موہر میں آتی ہیں تو بہت ہی اچھے رکھتے ہیں ایک میڈیپ سائز کا چوب کیا پیاز اٹھ کیا ہے ایک ٹیوانٹر اٹھ کیا ہے اور دو سے تین بری کٹی ہوئے ہری مرچے اور اینڈ پر اس میں اٹھ کر دیں گے ہرا دھنیا اس کے بعد میں سبسٹری اٹھ کرتی ہوں ایک ٹیبل سپون سرک میچ پاودر ہاف ٹی سپون ہلدی پاودر ایک ٹیبل سپون زیرہ پاودر اور ایک ٹیبل سپون خوشک دنیا پاودر اٹھ کر کے اس کو بڑے برطر میں اٹھ کر لیں گے تاکہ آپ اس میں سالے مسائلوں کو اور جو بھی ہم نے چیزیں اس کے اندر اٹھ کیوں وہ اچھے سے میکس کر لیں اور اس سب کا جو ٹیسٹ ہوگا اچھا سے آپ اس میں آجائیں مکس کرنے کے بعد جو ہم نے آٹا پہلے سے گوند کے رکھا تھا اس کو نکال لیتے ہیں اور دوبارہ سے اس کو ہاتھوں کے مئرے سے تھوڑا سا دبائیں گے یعنی کہ مکی دیں گے تاکہ اس کے اوپر تھوڑی بہت ڈرائنس آئی ہوگی یا پھر تو اس کو ہم سیٹ کر لیں ہاتھوں کے مئرے سے دوبارہ سے اس کو پلٹیں گے تاکہ جو آٹا ہوگا ہمارا پرفیکٹ آئے رہے اب ہم اس کو تھوڑا سا لمبائی کی روک اس طرح سے دبا کر اس کو لنبا کر لینا ہے اور اس جنیا اس پیڑے بنا لینے ڈرائیں ایک ایک کہ بھر اور اس پیڑے مکوری میں دیکھوں کو سٹ کر دینے اس کے بعد جب سارے پیڑے ہیں جب ہم اس طرح سائٹ کر لیں گے ایک پیڑا ہم نے اٹھانا ہے پہلے ہم کاؤنٹر پر میدہ ڈسٹ کریں گے پھر اس کے بعد آتوں کے بدل سے اس کو بیلیں گے تاکہ جو اس کے کراہ رہی ہوں گے وہ بڑے پتلے وجہ ہیں آپ بیلن کی بدل سے اس کو بیلیں گے یہ زیادہ رکھے گا جو یہ والی ہوتی ہے ماندہ پٹی اس کو ہم جتنا بری کریں گے جو آپ کے سموسی ہوں گے اتنے خستہ بنیں گے اتنے ہی پرفیکٹ بنیں گے اس کو بلکل اپنے بری کرنا ہے میں نے یہاں پر بنا کر ایک طاوے پر رکھ دیا اور اس کو دونوں ساڑوں سے تھوڑا سا پکا لیا ہے یہ لازمی کریے گا کیونکہ اگر آپ ایسے بناتے ہیں تو سموسے جو ہوتی ہیں جو اپنے بنا کر رکھی ہوتی ہیں وہ خراب ہوتی ہیں اگر ہم زیادہ دیر کے لیے اس کو رکھے اس طرح اس طرح سے تھوڑا سا پکا کر اس کو رکھے تو آپ جتن دن تک یا پورا مند تک رمضان کے مہینے اس کو یوز کرنا چاہتے تو یوز کر سکتے ہیں ساری پٹیوں کو میں نے ایسے بنا رہا تھا اب سینٹر سے اس کو لگا لیتی ہوں کٹ یعنی کہ دو اس سے ہمیں اس کو ڈیوائیڈ کر لیتی ہوں اور ایک یہاں پر مادہ پٹی اٹھاتی ہوں یہ میں نے لائی بنا کر رکھی تھے میں دیکھ پانی کو تھوڑا سا میکس کر کے اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کی شیپ کو بلکل پرفیکٹ طریقے سے کر لینا ہے اور اندر کون ٹائپ بنا لینا ہے سینٹر میں ڈالتے ہیں فیلنگ اور بہت ہی مزیدار یہ دیکھیں اسی طرح سے بہت ہی آسانی کے ساتھ گھر پر آپ سموسا بنا سکتے ہیں بزاروں سے مہینگے سموسے لانے کی بلکل کی ضرورت نہیں ہے اس طرح سے ہم لائی لگا دیں گے گیا اس کو آپس میں م SANDا جائے دیکھ گئے ضرورت امید سموسے لی taka سینٹر میں۔ نتاوں میرے مجھونے کو سموسا بہت ہارے جانتے ہیں اور مر았는데 territory میں بھرڑا دیکھ�ی جانتے ہیں کچھ گئے سموسے لیں گے وہاں خراب ترونے لگو جائے گا جنس میں اچھا ہوا نموہ کریں گے گے اور دنوں کے نارے ہوا شامر دنس میں جوڑ جائیں نموہ کر رکھو کرز کسب جم Their اسی طرح سارے سموسوں کو ہم نے ریڈی کر لینا ہے اور ایک ایک کر کے ہم نے اس کو اس طرح سے ریڈی کر لینا ہے اگر آپ اس کو فریز کرنا چاہتے ہیں تو فریز بھی کر سکتے ہیں یہاں پر میں یہاں پر لیتی ہے کڑاہی جس میں میں نے اویل اٹ کر دیا اویل کو میڈیوم فلم پر گرم کر لیں گے گرم کرنے کے بعد اب ہم اس میں سموسے اٹ کریں گے تقریباً دو سے تینی سموسے کڑاہی میں ایک ٹائم پر آئیں گے اور آپ نے اس کو ہائی فلم پر بلکل بھی فرائی نہیں کر رہا ہائی فلم پر فرائی کریں گے تو یہ باہر سے بلکل روٹی کی طرح نیسے پاپڑ ہوتا ہے ویسے فرائی ہوگا خستانی ہوگا بہت ہی سکت ہو جائے گا لو فلم پر فرائی کریں گے آہستہ ایسا یہ فرائی ہوں گے تو یہ بہت ہی کرسپی سے مجدار سے جیسے آپ ہلوائی کی شعب سے لے کر آتے ہیں بزاروں سے لے کر آتے ہیں جو سموسے آپ کو باہر والے بہت چساند ہوتے ہیں بلکل ویسے ہی ان کی جو شیپ ہوگی آئے گی اسی طرح سے آپ نے دونوں سائیڈوں سے فرائی کر لینا اور یہ جب پیارا سا گولڈن سا کالا آجائے تب ہم نے اس کو نکال لینا ہے تو ما شاء اللہ سے بہترین سے سموسے جو ہمارے بلکل ریڈی ہیں اس کو پلیٹ میں نکال لیتے ہیں یہ جب آپ گھر والوں کو کھلائیں گے تو باہر سے سموسے لانا سارے بھول جائیں گے بچوں کو تو یہ تینے پسند آئے گے کہ آپ کو جب کچھ نہ سمجھ آ رہا ہو کہ بچوں کے بلانچ بوکس میں کیا دیں رمضان و بارکہ مہینے میں تو آپ یہ سموسے بھی نہیں یقین کریں ان کو بہت پسند آئیں گے ریس پر پسند آئے ہو لاجوہ پاکان کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کے لائک ادھے پھر فیبلی اور فرینڈ کا ساتھ شیئر کریں تو ماشاءاللہ سے بہت ہی بہت ہی خستہ سموسے میں بلکل ریڈی ہیں آپ کو اس کے فائنل میں دکھا دیتی ہوں کہ یہ دیکھنے میں کتنے پیارے لگ رہے ہیں اس کی شیپ کتنی پورفیکٹ آئی ہے اور یہ کتنے خستہ ہیں انشاءاللہ ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک آنے ویڈیو کے ساتھ بنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ